موسیقی سیوا کو دونوں بھلے ایک سنت اکرام رام جو ذاتہ مکت کا سنت جپاں میں نام بھائی کنی یا سکھ جگر تیتیہاس دیچ او پرم ہستی ہن جنہاں پرم سنت کہن دیچ کوئی سنکوچ ہو نہیں سکتا رجبدا ایک بڑا سندر خیال ہے آپ کے دینے ندی سنت ارمی گھلا چلیں بھویاں گم چال رجب جہن جہن پگ دھریں تہتیں کرتنے ہاں جس طرح ندی تے بدل ونگے ٹیڑے چل دینے اور دھرتی نوں زیادہ سر سبز کر دینے ہرا بھرا کر دینے اس طرح ہی مہا پرش جدر بھی قدم رکھ دینے جتھے بھی قدم رکھ دینے ہردیانو کھیڑا دے جان دینے روحانیت دی حریابل دے جان دینے بھائی کنی یا اس طرح دے ہی مہان پرکھاں دے چھوں ایک مہان پرکھ سکھوں آبدا جنم پند صدورہ جو چندر بھاگا ندی دے کنڈے اٹھے ہے نکٹ شہر وزیر آباد اٹھے ہویا سی گوت بدھاون خطریدہ سی اور کرت پتا دی جاگرداری سی آپ ایک سمپن گھرانے دے فرزند سن لیکن چونکہ ہر دا دیانال بھرے ہویا سی سہجے سہجے جیسے آپ دی عمر ودی گئی آپ دے اندر دیا بھی ودی گئی آپ دا سیوا دا چاو بھی ودہ گیا اتحاس دیچ ایسا مل دا ہے مغل کا آل دیچ قریب لوگانو پکڑ پکڑ کے اکثر بیگار دا کم لے آیا جان دا سی کلے بنانے محل بنانے سڑکا بنانیاں بر صرف دو روٹیاں دے دینیاں تے کم لےنا یا طاقتور بندے اپنا وزن چکوا دیندے سن سر تے بھی گھر تک پچا کے آؤ کن بگاریاں دا بوجہ بھائی کنیاں مجسمے نو انیک ہے دورج تو دورج تو دور نہیں ہو سکتی کچھ پرماتما دے چھو رہے ہیں بھائی کنیاں اسی جیون دے چھو رہے ہیں اور گرج دیانیاں امڑ دیانیاں آریاں اس طرح ہی انیکہ منکھ نے انیکہ جیو جنتوں نے دھارمک منکھ او ہے جو لہران دی انیکتہ دیچ ایک ساغر نوویک لوے جو کرنا دی انیکتہ دیچ ایک سورج نوویک لوے جو سنسار دی انیکتہ دیچ ایک نرنگکار نوویک لوے اس طرح جیسے کہ کلگی در پادشاہ کے انہیں امان ہے ندھان ہے انیک ہے پھر ایک ہے او ایک ہوندہ ہویا انیک کیوں ہے اور انیک ہوندہ ہویا ایک کیوں ہے اس نے گرگوبین سنگھ جی مہارات اپنے ڈھنگنا کھول دے نے ایک مورد انیک درسن کین روح انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن اند کو پھر ایک انیکتہ اس ایک دا کھیل ہے تماش ہے کہ انہیں کچھ پرابتیدہ لکش ہوئے ہان لابدی گل ہوئے تو دھندہ ہے یا جس دچ ہار تے جت ہوئے او جنگ ہے کھیل دچ نہ ہار ہے نہ جت ہے نہ لین ہے نہ دین ہے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے اگر کسے کرت دچ نفع ہے نقصان ہے تو دھندہ ہے اور کسے کرت دچ ہار ہے تے جت ہے او جنگ ہے کھیل ہار جت تو رہت ہونگا ہے کھیل نفع نقصان تو رہت ہونگا ہے کھیل کھیل لینے بچے یا کھیل پرماتما ہی کھیل رہا ہے باقی دے کھیل لینے ناں دیتے جگت دچ یا دھندہ چل رہا ہے یا جنگ چل رہا ہے وشو دیچ پرسد کھیلنا آج کل اولمپک کھیلان ہے پر میں دیکھتا کسے دیش دے کھلاڑی جت گئنے یا ہار گئنے تو فوراں کہہ دیتا جاندہ ہے فلانا ملک ہار گیا فلانا جت گیا اور جس ملک دے کھلاڑی ہار جاندے نے روندے واپس آمدے دے جس ملک دے کھلاڑی جت جاندے نے اچھل اچھل کے آمدے دے انہوں نے مبارکہ مل دیا نے اس طرح جمیں کوئی ملک فتح کر کے آیا تو پچھیا جا سکتا ہے یہ جنگ ہے یا کہ کھیل ہے واسطوک کھلاڑیاں دا رو پینا ہار گئے اس گلدہ ثبوت ہے یہ جنگ سی کھیل نہیں نفع نقصان جس دے چاہے وہ دھندہ ہے کھیل نہیں کھیل کھیل رہنے بچے یا کھیل کھیل دائے پربھر دریاہ دے کنارے بچے رہت ریت دے بڑے سندر سندر محل بنانے بڑی محنت نال بڑی لگن نال بڑی اکاگردان رہن نال رہن واسطے نہیں ہے رہن نہیں نہیں اگر وہ رہن نہیں نہیں تو پھر دھندہ ہو گئے نہیں بنانا ایک خوشی ہے اس محل نو کھڑا کرنا انہاں دی خوشی ہے کھیل ہے پوری محنت نال پوری طاقت نال پورا سما خرچ کر کے محل بن کے تیار ہویا ہے شامہ پہ گئے ہیں گھر دی یاد آ دی ہے انہاں ہستیاں ہستیاں ہیں اسی محل نو توڑ رہے ہیں محل نو 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 م دستیاں پر سنتا دیچ پربو جگت نو بننگا ہے اور جگت دی پر لے کر لنگا ہے آون جان ایک کھیل بنایا آگیا کاری کی نیم آیا اس سمومبر مند پری پورن پرماتما دی آگیا دیچ ہے اور اس دا تماش ہے اس دا کھیل ہے گروہ گوگن سنگ جی مہاراہی تکین نے بس میں ایک کھیل ویکھن لئی آیا میں ہوں پرم پورکو داسا دیکھن آئے ہو جگت تماسا ایک تماسا ہو رہے جو سورج ادھے ہو رہے وہی است ہو رہے دن ہو رہے رات ہو رہی جنم ہو رہے مرن ہو رہے جو حس رہے وہی رو رہے جو جمان ہو رہے وہی نال بڑھا ہونا شروع ہو جاند ہے نہا نقصان دے نال جو ہے جڑے آیا ہے عزت بیشتی دے نال سب تماشا کھیل بلکل ایک بیاپک کھیل لیلہ چل رہی ہے تدھی تکین نے سب پربرودی لیلہ ہے سب پربرودہ کھیل ہے گروہ گوگن سنگ جی مہاراہی فرمان کردے نے اے سارا وش اس اکال پرکدہ ایک کھیل ہے ایک مورت انیک درسن کین روپ انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک کھیل کھیلنے آیا جد او کھیلنو سمیٹ دا ہے تو پھر ایک رہ جاند ہے انیک تانے دیتی کھیل سنکوچے تو نانک ایک ہے پھر او ایک ہے انیک تاوسدہ تماشا ہے انیک تاوسدہ کھیل ہے ایک اوسدہ سروپ ہے ایک اوسدی ہوند ہے بس دھرم دی اے مول دکشا ہے سکشا ہے کس سموں برہمند دی انیکتہ دے چھاؤں ایک نو کوئی ویک لگے ایک نو کوئی سمجھ لگے اور ایک نو کوئی پرابت کر لگے بس سمجھ لو اس نے سب کچھ پرابت کر لیا گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج اپنے ہیں سوئیان دی بانی دے رہا ہی بڑے سندر ڈھانگ نال فرمان کر دینے کتہ ہوں سو چیت ہوئے کہ چیتنا کو چار کیوں کتہ ہوں اچنت ہوئے کہ سووت اچیت ہو اے پربو میں دیکھتا ہوں کدھرے تم بڑا ساو دھاں سوچیت پیر پھوک پھوک کے رکھنا بلکل کدھرے اچیت جیون دے ہر پک کچھ بھی سوجنے کچھ بھی سمجھنے کتہ ہوں سوچیت ہوئے کہ چیتنا کو چار کیوں کتہ ہوں اچنت ہوئے کہ سووت اچیت ہو کتہ ہوں بکھاری ہوئے کہ مانگت فیرت بھی کہوں مہادان ہوئے کہ مانگیو دھن دےت ہو اے پربو کتنے تُو ایسا لوڑ ون بن ہے کہ تینا بکھشا منگ کے اپنی لوڑاں دی پورتی کرنے پہ رہے اور کدھرے تُو مہادانی بنے سہیبی گرامدہ سی مہاراہ داوی فرمان ایک داتے ایک بکھاری جی سب تیرے چوجنے واسط وقت تیرے چوجنے تیری لیل ہے کہوں مہاراجن کو دیجت اننت دان کہوں مہاراجن تے چھین چھت لیت ہو کہوں بے دریت کہوں تانسم بپریت کہوں ترگن عطید کہوں سرگن سمیت ہو کلگی درپادشاہ کند نے کدھرے تُو مہادانی ہے کدھرے تُو بکھاری ہے کدھرے تُو مہاراجہ ہے کدھرے تُو پرجہ ہے کدھرے تُو تِنہ گناہ تو بالا کریں اور کدھرے تِنہ گناہ دیچ جی رہے ہیں رجو تمو ستو دیچ اس طرح ہے پربو اے تیری انیکتہ اس دیچ میں ایک دی چھلک نو بیکھ رہا کہوں جچ گندرب اُرگ کہوں بیدی آدھر کہوں بھے کنر پیساج کہوں پریت ہو کہوں ایک ہندو آ گائتری کو گپت جپے ہو کہوں ایک ترکہ پکارے بانگ دیت ہو اے پربو میں دیکھتاں کدھرے تُو ہندو ہیں گفہ دچ بیٹھ کے گپت روب دچ گائتری دیرے منتران دا جاب کر رہے ہیں پر کدھرے تُو ترک مسلمان مسجد دے منارے تی چڑھ کے بانگ دے رہے ہیں گپت روب دچ گائتری دے پاٹھ کرن والے اور پرگٹ روب دچ گمبت تی چڑھ کے ازان دین والے اے پربو دوہاچ میں تیری چھلک بیکتاں تیری چھلک بیکتاں کہوں ایک ہندو آ گائتری کو گپت جپے ہو کہوں ایک ترکہ پکارے بانگ دیت ہو کہوں کو بکاب ہوئے پران کو پڑت مت کہتا ہوں قرآن کو ندان جان لیت ہو اے پربو کدھرے تُو قرآن دا حافظ ہے اور کدھرے تُو پرانا دا گیاتا ہے کہوں بے دریت کہوں تانسن بپریت کہوں ترگن عدیت کہوں سرگن سمیت ہو گروگرن صاحب جی مہاراہ دی بانیدہ اے فرمان ہے کہ جتنے چر تک منوک ایک نو سمجھے نہ ایک نو ویک نہ لگے ایک نو پراپت نہ کر لگے وہ پاون ہوئی نہیں سکتا وہ کسے نال انصاف نہیں کر سکتا جت سارا برہمنڈ اپنا روپ دکھائی دے دے تائی منوک صحیح ڈھنگ نال انصاف کر سکتا ہے ورنہ تو ودکرے ہوں نہیں بھید بھاو ہوئے گا اور سارا جگت بھید بھاو دیس جی رہے ہیں کدھرے بھاشا دا بھید کدھرے ورن دا بھید کدھرے نسل دا بھید اور اس تو علاوہ کدھرے مذہب دا بھید کدھرے پرانت دا بھید کدھرے ملک دا بھید اینجی کہلو ایک ایک منوک نے منوک دیوچکار پتنی کتنیا کتنیا دیواراں کھڑیاں کی تھی ہیں منوک دا منوک نال ملنا ہی کٹھنے ہیں اور جد منوک دا منوک نال ملنا ہی کٹھنے ہیں تو اے منوک پربونال کس طرح ملے گا پرماتمانال کس طرح ملے گا انہیں تے منوک تے منوک دیوچکار بھی بڑی دوری پیدا کر دیتی ہے جتنے چرت کی سموں انیکتہ دیچ ایک نہ دکھائی دے ہوئے یہ کسی نل انصاف نہیں کر سکتا یہ چھل کپڑ کردہ رہے گا بھید بھاؤ دیچ جی کے ویتکریانو جنم دیندہ ہی رہے گا پویترتہ ادھونا سی بند ہم دیئے جد کوئی سموں برہمند دی انیکتہ دیچ ایک نو لب لبے ایک نو سمجھ لبے اور ایک نو دیکھن دیچ بھی سمرت ہو جائے سی باندی بانیدہ فیصلہ ایک وست بوجھیں تاہو میں پاک بین بوجھے توں صدا نا پاک جننے چرت تک تو اس ایک نو سمجھے آنے غلازت دیڑھے رہے گا گندگی دیڑھے رہے تھاں تھاں تے تیتھوں گندگی کھل رہے گی گندگی نکلے گی بھٹا نے ایک بڑا قیمتی سوئیہ اوچارن کی تا ہے دھن گروہ امرداز جی مہاراج بارے اور جس ڈھنگ دی روپ ریکھا پیش کیتی ہے اگاؤں چل کے اسے ہی نقشے قدم تے چلے بھائی کنے یا بھٹ گروہ امرداز جی مہاراج دی مہمہ بھیان کر دیو کہیں دینے ہی دھن گروہ امرداز تے پڑےو ایک من دھرےو ایک کر ایک پچھانے جیون بھر تسی اکنوں پڑے گروہ امرداز جی مہاراج کے انہیں دبدا نہ پڑھو ہر بین آور نہ پو جاؤں مڑی مسان نہ جائی ترشنا راچنا پر گھر جاوہ ترشنا نام بجھائی میں پڑھ دائی نہیں جس نال دویت بھاونا دا جنہ ہوئے دبدا پید ہوئے میں تھی او پڑھ دا ہاں جس دی سمو برہمن من میں نو ایک دکھائی دے ایک نو پڑھ دا تو بھٹ کے انہیں ہی گروہ امرداز سی تُسی جیون بھر پڑے آ ایک نو پڑے تے پڑے ہو ایک نیرا پڑے آئی ایک نو نہیں اُس پڑے ہوئے ایک نو اپنے من دیچ بھی وسایا تے پڑے ہو ایک من دھرے ہو ایک کر ایک پچھانے ہو نیرا پڑے آئے نہیں نیرا ہی من دیچ نہیں وسایا بلکہ ایک نال جان پچھان بھی کر لی ایک نو پون تورتی تُسی سمجھ بھی لیا تُسی جان بھی لیا نین بین مہ ایک ایک دو اٹھا ہے نہ جانے تھوڑے نینہ دیچ ایک جتھے تک تُسی درشتی مار دے ہو ایک دکھائی دیں دے واسط وقت اکھان اسے دن پویتر ہونگی ہیں جد ایک دکھائی دے جد دو دکھائی دیں دو اکھان دو دکھائی دیں تو اکھان ملین ہونگی ہیں اپویتر ہونگی ہیں اکھان دیا مہانتہ اے اے بھاویں آپ دو ہوون پر ایک نو ویکھن دی سمرت ہو جان ایک نو ویکھن دی سفر ہو جان ایک نو جانن دیچ پیچانن دیچ اور ویکھن دیچ اے اکھان سمرت جس دن ہون دیا نے بس اکھان اس دن دن ہو جان دیا نے اکھان اس دن مہان ہو جان دیا نے نین بین تھڑی رسنا تیوی ایک تُسی دوبدہ دے بول بھی نہیں بول دے تُسی ایسا بول اپنی رسنا تو بار کٹ دے ہی نہیں جس دن الویت کریاں دا جنم ہوئے بہر ویروت دا جنم ہوئے تھڑی زبان تیوی ایک نین بین مہ ایک ایک دو اٹھائیں نہ جانیں ایک تو بینہ تُسی دوسری تھا جان دے ہی نہیں جتھے تک بیک دے ہو ایک جتنا بول دے ہو ایک جتنا پڑ دے ہو ایک نو پڑ دے ہو اور جتنا چت دے چھ یاد کر دے ہو ایک نو کر دے ہو بھٹا نے تے اگے کمال کر دیتی ہے آپ کے اندنے سپن ایک پر تک ایک ایک سمیہ لینے یہ گروہ امرداز تُسی جاگ دے رہن دے ہو ایک نو پڑ دے رہن دے ہو پر جت تُسی ساؤں جان دے ہو بشرام کر دے ہو تو تنو سپنے بھی ایک دے ہی آو دے ہو تھڑی سپنے بھی جگت دے چھ بھی ایک دا واس ہے تھڑی جاگرت عوستہ دے چھ بھی ایک تھڑی سپنے بھی دنیا دے چھ بھی ایک ایسا آپ دا شروع سپن ایک پر تک ایک اکس میں لینے تیس ایک اور پنچ سد پینتیس نکھینے تیس ایک اکتی پنچ چھتی پینتی اکتر یہ گروہ امرداز چھ تسی اکتر ورے دی اوستہ دے چھ اس طرح دے آتم گیان نو پرابط کیتا ہے اس طرح دی اوستہ نو پرابط کیتا ہے اک کو جے لاکھ لکھو الکھ ہے ایک ایک کر ورنے ہو گروہ امرداز کب بھل بھن تُو ایک لوڑیں ایک منیاں بھٹ بھل کہہ رہے ہیں یہ دھن گروہ امرداز چھ او جو نہ لکھے جان والا ایک ہے اسنو تسی لکھے ہے اسنو تسی ویکھے ہے او تھڑی رسنا دے او تھڑے کنیاں دے چھے او تھڑے چیتے دے چھے او تھڑے راوم روم دے چھے او تھڑی جاگرطہ دے چھے اور او ہی تھڑے سپنیاں دے چھے گروہ امرداز چی مہاراج اک دی مورتی بن گئے اک دا سروک بن گئے اک دا رنگ بن گئے اک دا ڈھنگ بن گئے پادشاہ دی بانی دا فیصلہ ایک وست بوجھیں تاہو میں پاک بن بوجھے توں صدا نا باک تے گروہ گوبن سنگ جی مہاراج دا فرمان سموم بر مند دی انیکتا اس اک دا کھیل ہے جسنو اس اک نال پیار ہے اسنو اس دے کھیل نالوی پیار ہوگے گا جسنو ساگر نال پیار ہے انہو لہرہ نالوی پیار ہوگے گا جنو سورج نال پیار ہے انہو کرنا نالوی پیار ہوگے گا اور جنو نرنکار نال پیار ہے انہو سنسار نالوی پیار ہوگے گا اے وست سنسار تم دیکھ دے اے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا تو کلگی در پادشاہ صاف فرمان کر دینے کہ اے سمو برہمند دی انیکتہ اس اکدہ صروف ہے کلگی دھرم دے چرم پرس دیاں پرس دیاں بھائی کنیہ اکدہ روپ ہو گئے اور او اک انا دے بچنا چو ٹپکن لگتے ہیں او اک انا دے روم روم دے چو ہے ٹپکن لگتے ہیں او اک جیون دی ہر قریہ دیش باہر پر درشت ہوں لگتے ہیں ایک گھٹنا جو آپ دے جیون نال خاص سمندت ہے اوہ ہے اے اونج تے آپ ہر پرکار دیشتی سیوہ کر دیشتی ہر پرکار دیشتی لیکن اک ادوپتی سیوہ آپ نے جنگ دے دینا دیشتی جی میدانے جنگ دیشت کیا ہے اوہ لڑنگا کم کر دیشتی تلوار چلانگا نہیں کوئی اور شستر آپ چلانگے سن نہیں آپ دے کل شستر سی پریمگا آپ دے کل شستر سی سیوہ یہ ہی چلانگے رہے کہ ناتے چلاندے رہے پریم دا شستر سیوہ دا شستر زخمی آتے گرے ہوئے میدانے جنگ دے سپائی جو کرا رہے ہوئے آپ انہ دے موں دے پانی پا دے دیشتی انہ دے سرتے ہتھ رکھ دیشتی موں دے پانی دے چھٹے مار دیشتی اور اس طرح تڑپ دے ہوئے اس سپائی پھر کھڑے ہو جائیں دے سن اور پھر شستر بستر چکلیں دے سن آپ بینہ مذہب و ملت چونکہ اکدہ روپ سن ہر ایک نو پانی پلا کوئی قرار ہے کوئی تڑپ رہے ہے کوئی زخمی ہو گیا ہے بس آپ پانی پلا دے دنے کیوں ہوں اس ساریاں ہی لہرہاں آپ انہوں ایک ساگردائی روپ دکھائی دے رہی ہیں اس ساریاں ہی کرنا سورج لال سنبندت آپ انہوں محسوس ہو رہی ہیں ویتکریاں دی دنیا چھو اچھے اٹھ گئے بھید بھاؤ دی دنیا چھو آپ اچھے اٹھ گئے کندر سکھاں نے آپ دیا مشکاں بنیا تی دھن گروہ گوبن سنگھ جی مہاراہ دے حضور دیچ پیش کیتا ہے اکھیا مہاراہ جنہاں نو مار مار کے اسی میدان جنگچ گرا دے دے آن اے پانی پلا کے پھر کھڑا کر دے دے سڑے وچھ غدار پیدا ہو گئے اے سکھ نہیں غدار ہے کل کی در کہنے کیوں بھائی کنی یا اے جو الزام تیری تے لگ رہے ہے اے ٹھیک ہے پادشاہ مہنو تے پتا نہیں میں جدوی پانی پلایا ہے آپنو ہی پانی پلایا ہے میں جدوی پانی پلایا ہے پربو نو ہی پلانی پانی پلایا ہے مہنو نہیں دوسرا دکھائی دیتا دوسرا دستا ہی نہیں مہنو سدگرہ نے مرم دی ڈبی جیو چوکڑی پاہی کنی یے دے ہتھ ہمائی آکھیں نیرا پانی نہ پلایا کر مرم پٹی بھی کر دکھا کر اس طرح ایک عدتی حال سے دا سکھ جگت دی جو ہے جنم ہویا جو میدان نے جنگ دیچ بنا مذبو ملت زخمیاں دی مرم پٹی بھی کر دا ریا اور پانی بھی پلندہ ریا اس طریقے نال کہہ سکنے ہیں وشو دے چیک جو سنستا ہے ریڈ کراس اس دا جنم داتا انج کہہ لئیے بھائی کنی یے بھائی کنی یے دے خیال وچاش ایک تا دی مورتی پریم دے مجسمے پیار دا ساگر آب دے جیون دے تھان تھانتے جو ہے جاتا مار دا ہویا دکھائی دے رہے سنست کرنیل سنگ دے کہنے دے بھائی کنی یے دے خیالان گربانی آشرے انسار اتحاس دے جروکیاں دے چھو سنگتاں دے سامنے رکھن دی کوشش کیتی ہے اور کرنیل سنگ اس کے ستنوں گھر گھر پچان دیچ اپنا سے یوگ دینے اور ہمیشہ دین دینے اور اس ادھم دیچ اینا نو کافی سفلتا پرابط ہوئیے سنگتاں دا آشرواد جو ہے پرابط ہوئیے سدگر رحمت کرن بخشش کرن بھائی کنی یے والی سمدرشتی سانو بھی نصیب ہوئے تاکہ جو کچھ اے ویچار اسی سنے نے سڑے جیون دا آدھار بنے سڑے جیون دا آنگ بنے موسیقی موسیقی